جب جمعہ کا دن آیا جاسوس سارے عیسائی بھی اچھے نہیں تھے سارے مسلمانوں میں جیسے گھوس آتے جاسوس ہی کرتے ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگ تھے جاسوس ہی کرنے والے انہوں نے کہا بھئی ہمارے رائے میں اچھا نہیں کیا ہمارا تلیسہ ہمارا مردس ہمارا شہر ایسے ہی حوالے کر دیا لڑکے دیکھ لیتے ہیں اللہ نے فتح رکھی ہیں کیا آپ کو لکھ پتا جاتا ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں اب ذہن سراب کرنا چھوڑ کے انہوں نے جا کر اپنے ایک بڑے عیسائی سے کام مشورہ کر لیتے ہیں ہمارا پلان یہ ہے کہ جمعہ کو جب یہ نماز عطا کریں گے سجدے میں کیوں گا سم مل کے حملہ کر دوں ایک بھی بچکے نہیں جائے گا بچ جائے گا بھاگ جائے گا ہمارا بھول ہمارے ہاتھ آ جائے گا جب یہ تیہ کر لیا تو انہوں نے کہا چلو یہ مشورہ آپ نے بڑے سے بھی کر لیں ایسا نہ ہو کیا ہمارے بڑے گئے ہم سے کیوں نہیں پوچھا تو ایک اپنے جیسے راہب کے پاس جو شادر دماغ تھا اس کے پاس کہا دیکھو بڑے میں تو ہم سب کا سعودہ دن گیا لیکن اگر ہم بچانا چاہتے ہیں اپنی سلطہ نہ حکومت مل ہمارے پاس اب یہ مقت ہے امیر المومنین بھی انکیدہ رہے سلمان بھی سب نماز پڑھیں گے نماز میں اسلطہ اٹھاتے نہیں ہیں یہ تو اللہ سے ڈھگتے ہیں ہم ان پر حملہ کر دیں گے جان چھوٹے گے اس نے کہا میں شام میں تھا شام میں اور میں فوجوں میں لڑا ہوں اور شام کے اندر جو میں نے حالت دیکھی ہے نا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ کس سرہ مسلمان یہ قدل دکھ دیتے ہیں مار دیتے ہیں اور ان پر کسی کا خوف ہے اللہ کا خوف ہے اور یہ دنیا کو تو خاتر میں نہیں لاتے کہ اللہ پر یقین رکھتے تو ان کی مدد بھی ایسے ہی آتی ہے اور نماز وہ عبادت سجدہ تو ہمارے انبیاء نے بھی کیا اس پہ تم حملہ کرو گے تو نجانے کون تر کہہ پھوٹ جائے گا میں تمہیں مشوارہ نہیں لے دیکھ پہ حملہ کروں تا پھر کوئی جان چھوڑانے کا راستہ باتا ہے ایک راستہ ہے ایک راستہ یہ ہے کہ جتنے ہیرے جواہرات ہیں دیشمی کپڑا ہے جتنی دولت ہے جو کچھ ہے جو مسجد کو جانے والا راستہ ہے اگر یہ دولت اٹھانے میں لگ گئے تو سمجھ لو کہ اللہ نے ان سے گسرت اٹھا لی اور ہم ان پر حاوی آ جائیں گے اور اگر یہ دولت اٹھانے میں اکنا لگے تو تمہارا حملہ پسپا ہو جائے گا تو پسپا ہو جاؤ گے یہ بات تھی ججمنٹ کا اچھا طریقہ ہے رات ہی رات اُپرے علاقے کے جواہرات زیورات کپڑے اور دولت اور نجانے کیا کیا جو مسجد کا راستہ جہاں جمعہ آدھا کرنے کے وہاں یہ ساری شیریں ڈال دی گئے اصحابہ اکرام صبح غصر کر کر کے تیار ہو گے غصر کر کر کے خیموں سے نکل نکل کے اس راستوں سے گذرنے کے لئے جو آئے دھران پریشان کہ راستہ تو جیرے جوائرات ہوتی ہو سونا چاندی سے امبار سے بھرا ہوا ہے لیکن آسمان نے بھی وہ منظر دیکھا کہ کسی صحابی نے نظر اٹھا کر ایک لمحے رکھنا پسند نہیں کیا سارے اسی طرف جاتے تھے جہاں ہے اللہ سارا منصورہ دھرا کا دھرا رہ گیا انہوں نے کہا اس قوم سے ہم نہیں لڑ سکتے جن کے سامنے ہیرے جوائرات اور موتی پڑے ہیں اور کسی ایک نے اٹھانا پسند نہیں کیا